بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ملی تھی جابتہ فورداری کی دکھو پانچ سو پچاس کے حوالے سے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو اس ویڈیو میں شیئر کر دوں پہ چلتے ہیں ایبلی سلائٹ پر اس کو دیکھنے کے لئے یہ کس کے مطلق ہے یہ ساری انفرمیشن ایبلی سلائٹ پر میں ہوں پاکستانی قرآنین کے طرح وہ شخص جس کے استعمال میں گاڑی ہے اس سے وہ گاڑی اپنے نام پر بھی کروانی چاہیے اگر گاڑی آپ چلا رہے ہیں مگر گاڑی آپ کے نام نہیں تو پلیس کے پاس ذاتہ فورداری کی دکھو پانچ سو پچاس کے تحت اختیار حاصل ہے کہ آپ کی گاڑی کو مشکول قرار دے کر بند کر دیں جس کے بعد کیا اگر یہ مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑیں گے یہ پیش آئیں گی یہ مشکلات جس کے بعد گاڑی واپسی کا ایک لمبا کتھن مغلہ ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سر سے پہلے گاڑی کو پھر نام کرانا پڑے گا پھر کیا کرنا پڑے گا اس کے بعد عدالت نے سپورداری کی دخواست دینا پڑے گی اور پھر عدالت کیا کرے گی عدالت پلیس کی رپورٹ کے بعد زمانتی مشرکہ پہر آپ کی گاڑی واپسی کے احکامات جاری کرے گی اس کے لئے جو گاڑی آپ نے اپنے نام اپنے استعمال میں رکھنی ہو اسے اپنے نام پر ضرور ٹرانسفر کر جالے تاکہ مستقبل میں کسی پریشانی سے بچا جائے میں یہ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کیے مہت کہتا ہوں کہ آپ کو بسند آئی ہوگی اور یہ بڑی اہم ہے یہ مقصد میرا یہی ہے کہ پاکستان کے شہری ہیں جن کو قوانین کا نہیں پتا ان کو بھی یہ میری چھوٹے 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 شیر ویڈیوز جہاں بناتا رہتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے قوانین کے والے بیٹا رہتا ہوں جو بہت اہم ہوتے ہیں اور اردو میں لکھ کے اور ساتھ میں بھول کے بہران کہتا ہوں تاکہ سن بھی لیکن ایک اگر نہیں سننا چاہتا تو دیکھ کے پڑ کے لئے اس کو انفرمیشن مل جائے کیونکہ میں نے یہ نور کیا لوگ کے ماری ویڈیو پر وہاں پر لوگ جو پڑھتا نہیں ہے زیادہ تا سننے پر ان کا دعان ہوتا ہے ویڈیو پر اسی طرح فیس بک پر بھی لوگ ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں تو میں فیس بک پر اپنی ویڈیوز شیئر کرتا راتا ہوں میں اگل جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں انسا میری گزارش ہوئے اس ویڈیو پر سبسکرائب کرلیں تاکہ وہ اس سے بینیفیشل ہوتے رہیں پاکستان کی دوسرک کا آمین سے انشاءاللہ زندہ رہے ویڈیوز میں ملیں گے جائے گا دیجئے اللہ حافظ